اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل آج ہم پینگولی مسلم زائکے میں بوائل فیش کی جبدس ریسیپی بنانے والا پیانج اور ٹامٹر کے ساتھ جو بہت ہی جبدس اور بہت ہی ٹیسٹی بننے والا ہے اس ریسیپی میں ہم نے ایک بڑا سائج کا بوائل فیش لے جس کا ہم پورا استعمال کریں گے اور یہ ریسیپی کو ہم بہت ڈیلیشیس طریقے سے بنائیں گے ہم نے اسے دھو کر اچھے ساپ کر لیا ہے دیکھیں اس کے سارے گندگی ساف ہو چکے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو مسالے ایٹ کر کے مریرینیٹ کرنے ایک چھوٹا 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 چھوٹے کے قریب ریڈ چھلی پاورٹر ایک چھوٹا چھوٹے کے قریب نامک ایٹ کر دیں گے اب ہم نے مسالے کو بہت اچھی طریقے سے رگر رگر کڑیس فیش میں لگانے ہے جس سے یہ بوائل فیش بہت اچھی طریقے سے میرینیٹ ہو جائے دس سے پندرہ منٹ کلے چھوڑ دیں گے پھر ہم نے انپورٹن انگریڈینٹ میں ہم نے دو سے تین پیانچ کے اس طریقے سے باریکے سے کار لیا ایک بول کے قریب کسا ہوا ٹاماتر کا استعمال کریں گے کسا ہوا ہری میرچ اور کسا ہوا درک رسون کا استعمال کریں گے یہ ریسی بھی بہت ڈیلیشیز بنائیں گے ہم نے فرائی پین کو گرم کر کے اس میں سرسو کا تیل ایٹ کر دینا ہے سرسو کے تیل میں ایک ایک کر کے سارے بوائل فیش کو ایٹ کر دیں گے بوائل فیش کو ہم نے بہت ہی کڑاکے کی فرائی کرنا ہے جب یہ ریچے کے طرف اچھی طریقے سے فرائی ہو جائیں گے پھر ہم نے پلٹ کر دوسرے طرف بھی بہت اچھی طریقے سے اس فیش کو فرائی کر لینا ہے اس فیش کی ٹیسٹ بہت ہی جواددس ہوتا ہے اس میں کئی طرح کے مینرس اور بیٹانلز پائے جاتے ہیں یہ فیش بہت ہیویزی فیش ہے ہم نے دیکھے اس فیش کو پلٹ کر دوسرے طرف بھی بہت اچھی طریقے سے فرائی کر لی رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے کڑاکے کی فرائی ہو رہے ہیں اس کر رہے ہیں ایک دم ریڈیس ٹائپ کا ہو چکا ہے اور جب ہم اس کا ریسی پی بنائیں گے تب بھی یہ فیش بہت اچھی طریقے سے فرائی ہو جائیں گے جو اس میں بچا ہوا تیل ہے ہم نے وہ سارے تیل ایٹ کر دینا ہے کلی پوٹ میں اور اسی تیل میں ہم نے ریسی پی کو تیار کرنا ہے یہ تیل کو اچھی طریقے سے گرم کر کے ہم نے کلی پوٹ میں لگا لینا ہے ملا لینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں کسا ہوا ادرگ رسون ایٹ کر دینا ہے اسے بہت اچھی طریقے سے فرائی کریں گے جب تک اچھا سا فلیور نہ آئے تیل میں تب تک ہم نے فرائی کرنا ہے پھر ہم نے اس میں کٹا ہوا سارا پیانچ ایٹ کر دینا پیانچ کو بھی ہمیں ریڈیش ہونے تک بہت اچھ طریقے سے فرائی کرتے رہنا ہے اس کو فرائی کرنے میں کم سے کم دس میٹ کا سمیں لگے گا ساتھ ہم اس میں کسا ہوا ہر ایمیج بھی ایٹ کر دیں گے اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے یہ پیانچ کے ساتھ جب فرائی ہوئیں گے تو ایک الگ سranیہ فلیور آئے گا یہ پیانچ بہت اچھا سی فرائی ہو رہے ہیں اس میں ایک الگ سی فلیور آ رہا ہے اور اس میں ادراس رسوم کا بھی بہت اچھا سا فلیور آ رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ایک چھمچ ہلگی پاورڈر ایک چھمچ دھنیا پاورڈر چھمچ کے قریب جیرہ پاورڈر چھمچ ریڈ چیری پاورڈر اور ایک چھمچ کے قریب اچھی طریقے سے پیانچ کے ساتھ ملاتے ہوئے کستے رہنا جب تک اس میں بہت اچھا سا رنگ نہ آئے اور اس کو بہت اچھا سا کسیں گے اور بھونیں گے جس سے اس کا فلیور بہت اچھا ہے پھر اس میں ہم نے ٹاماٹر کا کسا ہوا پیسٹ ایک کر دینے اسے بہت اچھا سا سٹرکچر بنتا ہے سبجی کا اس میں ایک الگ سا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے دیکھیں ہم نے بہت اچھا سا مسالے کو تیار کر لیا اور جارہ نہیں پکیں گے بس ہم نے بھگ کر پانچ سے دس میٹ تک بہت اچھا سا مسالے کو پکانا ہے اس کے بعد دھاتم کھول کر دیکھیں گے دیکھیں مسالے کتنے اچھا سا پاکچی کے اس میں سے بہت اچھا تیل نکل رہا ہے بس ہم نے اس کو اسی طریقے سے بھونتے رہنا جتنا بھونیں گے اتنا ہی اچھا سا فلیور آئے گا پھر ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آٹ کر دینا ہے کم سے کم اس میں ایک گلاس کے کڑی پانی آٹ کر دینا ہے پانی کو بہت اچھی طریقے سے ہم نے سبجی میں ملا لینا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اسے بوائل آنے تک ہم نے اسے ڈھک کے رکنا ہے پانی میں بہت اچھا سا بوائل آ چکا ہے ڈھککن کھول کر دیکھ رہے ہیں پھر اسے تھوڑا سا ہلا لیں گے بس اور زیادہ نہیں پکائیں گے اب ہم نے فرائی کیے ہوئے سارے فیش ہم نے ایٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو فرائی پین میں تھوڑا سا تیل ہے اسے بھی ہم نے ویسٹ نہیں کرنا ہے اسے بھی سارے آٹ کر دیں گے پھر اچھی طریقے سے سبجی کے ساتھ ہم نے ملا لینا یہ بہت جب ادستی سی اور بہت رچ طریقے کی سبجی بن رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے ہلانے کے بعد پھر ہم نے اسے دھیمی آج میں کم سے کم دس منٹ کے لیے ڈھککے رکنا ہے دس منٹ بار دھکن کھول کر دیکھیں گے دیکھئے ریسپی بہت اچھا سا بن کر تیار ہو چکے اور زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا ہلا لیں گے اس کے بعد گیس کا فلیم آف کر کے سبجی کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ بار دیکھئے سبجی کتنا اچھا ڈیلیشیس بن چکا ہے اگر آپ کو میرا سیمپل ریسپی اچھا لگے تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کرنا اور فیڈبیک دینا مد بھولنا مد بھولنا